اللہ کا شکر ہے اچھا سنے اور اپنے اسے کچھ بطایا تو نہیں نا ارے نہیں میری جان کچھ نہیں بطایا میں نے لیکن ایک بات کہوں گی اس بچی کو سب سچ بتا دینا چاہیے سمجھتار اور تیز ہے وہ ایک بار جب وہ سوال کرنا شروع کرتی ہے تو چک کہاں ہوتی ہے یہ کیا کہہ رہی ہے ہم اسے سچ کیسے بتا سکتے ہیں اس نے ابھی تک مجھے بھی قبول نہیں کیا اب اس کے باپ کی اصیحت بھی بتا کر اسے پریشان کر دیں پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کوئی اسے کچھ نہیں بتائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا آپا آپ تیار ہو جائے میں آپ کو گھر لے جاؤں گا اپنے بستر پر آرام سے سوچائیے گا ارے نہیں سنار کافی دیر ہو چکی ہے اتنا بڑا گھر ہے میں وہاں زینب کی کمرے میں سو جاؤں گی کیسی ہو میری بیٹھی میری بیٹھی موسیقا ٹھیک ہے tiers کپو ٹھیک ہے بعد تم کہنا اس کے بھائیوں ٹھیک ہے تم خود کو بھائی کہنا ٹھیک ہے جو سنا ہے وہ سب کہوں گا جو ہوگا اس کی وجہات کروں گا بہت خوب آئی زبردست محلے کی بچوں کو بھی بتا دیں گے وہ سجاوٹ کر دیں گے چلو پھر اسے ایک میسیج کر دو مریم پہلے اسے تھوڑا سا ڈرہات ہو دیں بہت اچھا ایڈیا ہے ابھی میسیج کرتی ہوں اسے میرے بھائی کو پتا چل گیا ہے وہ آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے وہ آتات رہیے گا کچھ دن ہاسپیٹل پلیز مات جائیے گا بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارا بھائی کہتھی ہی اسپیٹال نہیں جانا حکم دے رہی ہے مجھے پہلے مصیبتیں کم تھی جو اب یہ مریم بھی آگئی چلو زینب فون اٹھا اٹنا فون اٹھاؤ جان لا پتا ہے وہ میلس کے ساتھ بھی نہیں ہے اگر وہ تم سے رابطہ کرتا ہے تو مجھے بتانا میں بہت پریشان ہوں تمہیں اندازہ ہے کہ وہ کہاں گیا ہوگا سرہ یہ تو دیکھو جان نے مجھے میسیج کیا ہے امی میں اپنے دوست کے گھر پر ہوں اور آپ فکر مت کریں بیٹری لو ہے آپ پلیز بابا کو بتا دیں احمد سے اس کی بات نہیں ہوئی تو پھر میسیج تم آگے فاورٹ کر دو وہی جو اس نے اپنے بابا کے لیے کہا ہاں شکر ہے اب یہ ایڈوینچر بھی ختم ہوا سنان صاحب میں سمجھا نہیں تمہارا کیا مطلب ہے کیونکہ اب تمہیں تمہاری بیٹی مل گئی ہے تو مجھے گھر سے نکال رہی ہو نہیں میں احمد کے بارے میں بات کر رہی تھی میں نے تم سے کہا تو تھا کہ طلاق مشکل ہے امی آپ فکر نہ کریں میں ایک دوست کے گھر پر ہوں میری بیٹری لو ہے آپ بابا کو بتا دیں سب نے مجھ سے مو موڑ لیا ہے سب میں میں اس کا حساب لوں گا میں تمہارا باپ ہوں تمہارا حقیقی باپ جب تمہاری ماں تمہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی تب میں نے تمہاری دیکھ بھال کی میں نے کھلایا تمہیں میں نے خیال رکھا میں فکر میں باگل ہو رہا ہوں اور تم نے اپنی ماں کو پیغام بھیج دیا تم سب ناشکری ہو سب کے سب تم سب کے سب موسیقی 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 کافی کے خوشبو آئی تو میری آگ کھل گئی میں تو سو ہی نہیں سکی موسیقی یہ بہت خوبصورت صبح ہے میں دن کو جلدی شروع کرنا چاہتی تھی موسیقی موسیقی اوہ اب یہ اسے بھی حاصل کرنا چاہتی ہے اور امیر بھی ہو گئی ہے نا زنان کو دیکھو اب بھی اسے گھڑ لی چاہنا چاہتا ہے لیکن غیر یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے موسیقی ہماری بیٹی مل کئی ہے فورن اس لکیشن پر آجاؤں خدایا اب یہ نیا ڈرہما کیا ہے کیا مطلب ہے اس کا میرے بیٹی میں آرہا بیٹی گڑیا چلو اٹھو جلدی سے اٹھ کے تیار ہو جاؤ میں اب بھی نہیں اٹھ رہی لیکن اب اٹھنا ہوگا آپ کے بابا ہو رہا ہے نا چلو اچھے سے تیار ہوتے ہیں کیا آپ اپنے بابا سے اس طرح ملیں گی آپ کس کی بات کر رہی ہیں میرے بابا فوت ہو گئے ہیں نہیں وہ آپ کے حقیقی بابا ہے اصلی اور سکے میری پیاری بیٹی کیا ہوا بتاؤ مجھے کوئی برا خواب دیکھا تم نے تم روح کیوں رہی ہو سدا یہ کہہ رہی ہیں بابا زندہ ہے اور بابا آپ ہی مجھ سے ملنے آ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں موسیقی سچو میں آ رہا میری بچی میں آ رہا میری بچی میں آ رہا میری بچی میں آ رہا تم فکر بات کرو میری موسیقی میری بچی اتنے عرصے بات موسیقی کتنا عرصہ ہو گئے موسیقی 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 میں نے تمہیں تلاشی چھوڑ دی تھی مجھے یہ کرنا پڑا مجھے ہم سب کے لئے مضبوط رہنا تھا میری پچھے بابا نے کہا دھا امی زندہ ہے اور پھر یہ اجنبی عورت آگئی یہاں اور اب میں ایک آدمی سے ملنے والی ہوں نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ لوگ مجھ سے جھوٹ مات بولے میرے بابا زندہ ہے یا نہیں سنان روامن بیٹا اب مجھے ایک آجنبی آدمی سے نہیں ملنا نہیں ملنا مجھے کسی سے بھی کون آرہ ہے مجھ سے ملنے اے خدایا اس پار یہ سچو میں آرہا ہوں میری بچی میں آرہا ہوں آپ نے میسیج کیا ہے کوئی میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے کوئی میسیج بھیجا تھا سنان کو یہاں کوئی میسیج نہیں ہے کیا اسے فون کیا تھا آپا آپ نے فون کر کے اسے بلائے جواب دینا آپا سنان ہاں میں نے کیا تھا لیکن اس سے نہیں کیا تھا میں نے سینب کی فون سے میسیج کیا تھا خدا ہی سمجھائے آپ کو آپا بیٹا میری بات سنو میں ہی آپ کی امی ہوں مگر پلیز رونا بند کرو ایسے نہیں کرتے میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گی سب کچھ سچ بتاؤں گی ٹھیک ہے میری گوڑیا یہ دیکھو انہوں نے کیا لیکھا ہے زینب انہوں نے تمہارے فون سے احمد کو میسیج بھیجاتا دیکھو زینب کیا لیکھا اور لوکیشن بھی بھیجتی ہے ہر کوئی جھوٹا ہے میرے بابا بھی جھوٹے تھے آپ اسے ایسی باتیں کیسے لگ سکتی ہیں دماغ خراب ہو گیا کیا آپ گاپا آپ لوگ مجھے کسے دے رہے ہیں کون آ رہا ہے یہاں مجھے لینے کے لیے ہم کسی اجنبی کو آپ کو نہیں دیں گے کوئی نہیں لینے آئے گا کبھی بھی نہیں ٹھیک ہے میری پیاری بیٹی آپ فکر نہ کرو زینب چلو تیار ہو جو ہمیں نکلنا ہوگا اس سے بہلے کہ حالات خراب ہو جائے ہمیں یہاں سے فورا نکلنا ہوگا ہاں یہی صحیح رہے گا یہاں انتظار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں چلو میری جان چلو نہیں میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی میں یہی رہوں گی آپ سب چلے جائیں ادھر آئیں زیرا آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں اتنی تکلیف کیسے دے سکتی ہیں بچی کو جو ہونا تھا وہ ہو کیا وہ بچی ہے تھوڑا چیخے چلائے کی لیکن پر سمجھ جائے کی جیسے دان ٹوٹے پر شور کرتے ہیں دیکھیں آپ آپ اب بھی وضاحتیں دے رہی ہیں بچی نے مجھے بھی ابھی تک قبول نہیں کیا ہے ویسے بھی اپنے بابا کی موت سے کتنی پریشان تھی وہ کس قسم کی عورت ہے آپ ارے وہ اپنے بابا کیلئے رو رو کے پریشان تھی تو میں نے سوچا جب اس کے بابا زندہ ہے تو آخر وقت کیوں روے اور اب ہم کہا جائیں گے یہ بتاؤ آپ تو بالکل کہیں نہیں جائیں گی سینور آپ یہی بیٹ کر اس کا اتصار کریں جسے آپ نے دعوت دیا ہے پھر اسے ہی سب کچھ سچ بتانا کہہ دینا کہ زینب کے فون سے آپ نے میسیج بھیجا تھا اور یہ سچ بھی بتا دینا کہ یہ ساری مشکلات آپ نے پیدا کی ہیں اور اب یہی آپ کی سزا ہے کہ یہاں بیٹ کر اس آدمی کو کنویس کریں گی آپ میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والی تم لوگ یہی رکو اور خود ہی اس کو سمجھانا یہ کرپڑ آپ نے کی ہے اسے آپ بھی سالف کریں گی میری پریورٹی اپنی بیٹی کو سنبھالنا ہے کہہ دینا غلطی سے میسیج سینڈ ہو گیا تھا میں اپنے بیٹ کس پیک کر رہی ہوں میری بات سمسدہ رونا بند کرو بیٹا ٹھیک ہے سب ٹھیک ہو جائے گا کیا یہ آپ کے بابا کی گاڑی کیچابی ہے ہاں لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا وہ میرے سگے بابا نہیں تھے کون ہے میرے اصل بابا سابری بابا ہی میرے سگے بابا ہے نا ہاں سابری بابا ہی آپ کے ریال بابا ہے سگے بابا ہے ٹھیک ہے اور جو بیگز لینے گئی ہے وہ ہی آپ کی ریال ممہ ہے تو ان کی بات مانو ان کے ساتھ رہو اور یہ والی انٹی بہت زیادہ جھوٹی انٹی ہے ان کی کسی بات پر یقین مت کرنا ٹھیک ہے آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا ہاں نہیں بیٹا میں سمجھی یہی سچ ہے میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا یقین کرو چلو بیٹا یہ پہل لو چلو آجا آپ اپر ساتھ کہا رہی ہیں کہا نہ آپ نہیں آئیں گی یہی پہ رہیں گی آپ میں یہاں اکیلی رہ کے کیا کروں گی آپ کیا کریں گی ہمارے ساتھ آ کر اس آدمی کا انتظار کریں دونوں چاہے ایک کافی ساتھ پیں اور اکلے شاتانی منصوبوں کے بارے میں سوچیں یہی تو کام ہے آپ کا دیکھیں آپ آپ ہی کو سب کچھ چھیک کرنا ہے اور اگر آپ ایسا نہیں کرتی نہ تو آپ میرا چہرہ دوبارہ کبھی نہیں دیکھیں گی بہت شرمدہ کیا ہے آپ نے مجھے بہت زیادہ آپ سے مدد مانگنا میری غلطی تھی اب اس مسئلے کو آپ ہی حل کریں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اسے سنبھال لوں گی سنار یہ کوئی کچھل اٹھانے کا وقت ہے چلو 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 کہاں جا رہے ہیں ہجل جائیں گے کیا ہم لوگ نہیں ابھی ہم اوہدل نہیں جا سکتے بیسے بھی ابھی بیسے نہیں احمد کی گاڑی ہے وہ احمد آگیا چھپ 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 ہم چھپا چھپائی کھیل رہے ہیں سودا بیٹا آپ بھی کھیلو سنان سنان کیا ہو رہا ہے ابھی گیم ختم نہیں ہوئی بیٹا ابھی اسی رہنا ہے کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا یہ پیدل چلنے والوں کا راستہ ہے جاہل کہیں گے سنان کیا ہو رہا ہے ڈاکٹر کہاں جا رہے ہو تو زینب کہاں ہے مجھے کیا معلوم کیا میں تمہاری بی بی کا چوکی دار ہوں ٹھیک سے بتا دو کہ زینب کہاں ہے ڈاکٹر تم ایسی بات کیوں کر رہے ہو یہ بتتمیزی کہلاتی ہے اور تم پیدے چلنے والوں کے راستے پر کیوں کھڑے ہو سب کا راستہ روکا ہوا ہے مہنگی گاڑی تو رکلی کے چلانے کی تمیز نہیں ہے تمہیں یہ گاڑی کھڑی کرنے کی چاگہ ہے مازرت میں بھی اپنے خوشے سے نہیں کھڑا ہوا ہوں یہاں پر چچا چچا رکے رکے اس کی تصویر لے اور لائسنس پلیٹ کی بھی لے لے اور پولیس کو بتا دے تاکہ دوبارہ ایسی غلطی نہ کرے سینان یہ کیا کر رہے ہو کیوں مستدلہ رہے ہو اسے تو چلوڑا بھائی تمہاری وجہ سے پورا ٹریپک چین ہے کیا جلدی ہے کیا مسئلہ ہو گیا ہے کمپیٹر کے سامنے بیٹھ کر کافی پی نی ہے جا کے آفیس سے بس یہی تو کرنا ہے آئے بڑے دیر ہو رہی ہے پاپا آپ میری بات سن رہی ہیں ہاں احمد وہاں جلدی پہنچنے والا ہے آج آپ مجھ سے ملی ہی نہیں تھی زینب نے مجھے کال کی لیکن میں نہیں آ سکا اسی وجہ سے میں نے آپ کو وہاں بھیج دیا یقین نہیں کرے گا اسے یقین دلانہ ہوگا سن رہی ہیں نا آپ آپ اسے کسی بھی طرح سمجھائیں کی اور اس بات کا کوئی بہانہ بنا لینا کہ میں وہاں کیوں نہیں آیا تھا اور میں نے آپ کو وہاں کیوں بھیجا اور آپ نے زینب کے فون سے جھوٹے میسیجز بھیجے اور جب زینب کو پتا چلا کہ بچی والی بات جھوٹ تھی تو وہ وہاں سے چلی گئی اور اس نے خاص طور پر آپ کو احمد کو بتانے کے لیے چھوڑ دیا کہ یہ ساری جھوٹی حرکت آپا آپ نے کی تھی یہ سب کچھ آپ اسے بتائیں گی سمجھ گئی آپا ہاں ہاں سمجھ گئی اچھی طرح سمجھ گئی تم لوگ مجھے اس آدمی کے ہاتھوں مروا گئے اس کے بعد تمہارے مجھ سے جان چھوٹ جائے گی سب سمجھتی ہو اور میں بھی آپ کو سمجھانا اچھی طرح جانتا ہوں آپ سمجھ جائے تو ہی بہتر ہوگا کیونکہ آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے تم بلکل پریشان نہ ہو بہت بڑی جاسوس ہیں میری آپا سکول ٹائم میں بھی مجھ سے زیادہ میری کلاس میں وہ انٹرسٹ لیتی تھی نکال لیں گی اس کا وہ حل کیونکہ سچ میں اس کام ہے تو وہ بہت ماہر ہے فکر مت کرو تم اللہ سبر دے